اسلام علیکم ناظرین جنرل ریسرچ ٹی وی کے جنرل نالج سیگمنٹ میں خوش آمدید ناظرین ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ریسرچ بیسٹ انفرمیٹیو ویڈیوز ویورز جنرل نالج کی ریجنل اورگنیزیشن سیریز میں آج کا ٹاپک ہے ای سی او ناظرین ای سی او اکنومک کوپریشن اورگنیزیشن کا ایبریویشن ہے ناظرین اگر آپ ای سی او کے بارے میں مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور اس ٹاپک کو مختلف کمپیٹیٹیو اگزامز جیسا کہ پی ایم ایس، سی ایس ایس، پی پی ایسی، ایف پی ایسی، انٹی ایس کے لئے تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ ای سی او کی تمام کوئریز دور ہو جائیں گی ناظرین ای سی او ایک ایشیای ساختہ سیاسی اور معاشی تنظیم ہے جو کہ ینائٹیڈ نیشنز چارٹر کی بنا پر ترقی بڑھانے، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مارز وجود میں آئی جس کا مقصد ارگنیزیشن کے رکن ممالک کے درمیان سنگل مارکٹ کا بنانا ہے یہ ارگنیزیشن انیس سو پچاسی میں ترکی، پاکستان اور ایران کی جانب سے مشترکہ طور پر قیام ملائی گئی جو کہ سسٹینیبل سوشو اکنومک ڈیویلممنٹ فار دا پپل آف دا ریجن کے موٹو پر کام کر رہی ہے ناظرین ای سی او جس کو اردو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے نام سے جانا جاتا ہے کا صدر دفتر ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع ہے اس کے کلچرل ڈپارٹمنٹ بھی ایران میں ہی واقع ہے ای سی او کا اکنومک بیورو ترکی میں واقع ہے جبکہ سائنٹیفک بیورو پاکستان میں واقع ہے ناظرین ای سی او ریجنل کوپریشن فار ڈیویلممنٹ یعنی آر سی ڈی کی جانشین ہے جو کہ انیس سو چو سٹ میں مارز وجود میں آئی اور انیس سو اناسی میں اس کی سرگرمیاں موطل ہو گئیں اور انیس سو پچاسی میں بانی رکن ممالک پاکستان، ترکی اور ایران نے اس کی بنیاد رکھی اٹھائیس نومبر انیس سو بانوے کو سات مزید ممالک جن میں افغانستان، آزربائی جان، کذاکستان، کرگزستان، تاجیکستان، ترکمانستان اور زبیکستان شامل ہیں نے ای سی او میں شمولیت اختیار کی اور اس تن کی نسبہ سے اٹھائیس نومبر کو ای سی او ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے ناظرین ای سی او کے تحت ایکنومک کوپریشن اورگنیزیشن ٹریڈ ایگریمنٹ سترہ جولائی دوزار تین کو اسلام آباد کے مقام پر سائن کیا گیا اسی طرح تجارت کے فروغ کے لیے ای سی او ٹریڈ پرموشن اورگنیزیشن کا دوزار نو میں ایران میں قیام عمل میں لائیا گیا ای سی او میں نارڈن سائپرس کو اوبزرور سٹیٹ کا سٹیٹس حاصل ہے اسی طرح اس کے رکن ممالک میں پاکستان سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا کذیکستان سب سے زیادہ رکبہ رکھنے والا اور ترکی سب سے زیادہ جی ڈی پی کا حامل ملک ہے ابھی تک ای سی او کے ہیڈ آف سٹیٹس کی تیرہ سمیٹس ہو چکی ہیں جس میں سب سے پہلی سولہ سترہ فروری انیس سو بانوے کو ایران کے دارالحکومت تہران میں ہوئی اس طرح پاکستان میں دو دفعہ اس سمیٹ کا انقاد ہو چکا ہے تیسری ای سی او کی سمیٹ چودہ پندرہ مئی انیس سو پچانوے کو اسلام آباد پاکستان میں منقض ہوئی اور اسی طرح یکم مارچ دوزہ سترہ کو تیرہوی سمیٹ بھی اسلام آباد پاکستان میں منقض ہوئی ای سی او کے جنرل سیکٹری کا نام حادی سلمان پور ہے جن کا تلق ایران سے ہے دو دفعہ پاکستان کے حصے میں جنرل سیکٹری کے حصول کا آغاز اس سے قبل آ چکا ہے جنرل سیکٹری کی معاد شروع میں چار سال تھی جو کہ اب تین سال کر دی گئی ہے اس آرگنیزیشن کے تحت پاکستان کے ایران اور افغانستان کے ساتھ فری ٹریڈ کے معاہدے شامل ہیں اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور ترکمانستان افغانستان اور پاکستان پائپ لائن کے معاہدے بھی اسی تنظیم کی وجہ سے عمل میں آئے اس طرح اس تنظیم کا ٹریڈ انڈ ڈیولپمنٹ بینک ترکی کے شہر استمبول میں واقع ہے تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ریسرچ بیسٹ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویورز اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور کمپیٹیٹیو اگزام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کے تمام ٹاپکس دن بہ دن کلیر ہوتے جائیں گے اللہ نے چاہا اور آپ نے محنت کی تو آپ آفیسر ضرور بنیں گے شکریہ